اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو پدرگوار دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشارہ کا آٹھ سو اٹھ سیوہ سبق ہے محترم دوستو ہمارے ملک میں ابھی الیکشن کا وقت چل رہا ہے ریزلٹ آنے میں ابھی اور دو دن باقی ہے ایکزٹ پول پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں میرے محترم دوستو پری پلان مائنڈ واش کرنے کے لیے برین کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ پوری سیٹنگ کی گئی ہے سارے چینلز کے اوپر جس طریقے سے بی جے پی کی اکثریت دکھائی جا رہی ہے یہ پورا گیم پلان ہے یہ کہ پورے ملک کا جو برین واش ہے اس کو تین دن تک کنٹینیو اتنا بولا جائے اتنا بولا جائے اتنا بولا جائے کہ لوگوں کو یہ لگنے لگے کہ ہاں بھائی جو ایکزٹ پول میں تو تین دن پہلے بتایا ہی تھا اب وہی صورتحال ریزلٹ کے اندر ہم کو نظر آ رہی ہے اس لیے کہ ابھی کی نیوز میں ابھی رات کے جو ہے تقریباً میرے خیال سے ایک بج رہا ہے اور میں اپنی ترابی تفسیر وغیرہ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر گھر پہ آیا چونکہ میں کھانا وغیرہ تو کھاتا نہیں ہوں جو افطار کا دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اسی میں میرا کھانا وانا ہو جاتا ہے آتے ہی میرا پہلا کام ہوتا ہے تفسیر کو یوٹیوب کے اوپر اپلوٹ کرنا کیونکہ دنیا بھر سے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں تفسیر کے سننے کا تو میں اپنے کام میں لگا اور اسی کے ساتھ میں میں خبریں دیکھ رہا تھا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ہی تو مجھے ایک خبر دیکھ کر افضال انساری صاحب جو غازی پور سے مہاگڑ بندن کے امیدوار ہیں اس سے پہلے وہ وہاں کے ایم پی رہ چکے ہیں پتا چلا کہ وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی کیوں دھرنے پر بیٹھے پتا چلا کہ جو ای وی ایم مشینے ہیں جہاں پر رکھی ہوئی ہے وہاں سے ٹرکوں میں بھر بھر کر وہ دوسری جگہ بھیجی جا رہی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے محترم دوستو الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے یہ تو ڈیموکریسی کا کھلے عام مڈر ہو رہا ہے یہ کھلے عام آپ دھوکہ کر رہے ہیں پھر اتنی محنتیں ہوئی لوگوں نے دھوپ میں کھڑے رہ رہے کر ایک ایک ووٹ ڈالا اور وہ ای وی ایم مشینوں کا رات کے اندھیرے میں اس طریقے سے ادھر سے ادھر اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے یہ یہ تو وہی صورتحال ہو چکی ہے اللہ حفاظت فرمائیں چونکہ یہ سارا پورا گیم پلان ہے یہ کہ جو ایکزٹ پول کے اندر دکھایا گیا اب آپ دیکھو ایکزٹ پول بھی کیسے چینج ہوئے میں ای بی پی نیوز کے اوپر میں خود دیکھ رہا ہوں ایکزٹ پول جب انہوں نے شروعات کیے اتر پردیش سے ہی شروعات کیے سب سے پہلے پچھیمی اتر پردیش اس کے بعد میں اواد اس کے بعد بندیل کھانڈ اس کے بعد پورے اتر پردیش کا جب انہوں نے ایکزٹ پول دیکھایا اتنی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر بولے بی جے پی اور اس کے گڑ بندن کو صرف سولہ سیٹے مل رہی ہے اچھا اور مہا گڑ بندن کو انہوں نے ساٹھ سیٹے دیکھائی اس کے اندر اور جو چار سیٹے تھی وہ کانگریس کو مل رہی تھی سولہ سیٹے انڈی اے بی جے پی کو چار سیٹ کانگریس کو اور ساٹھ سیٹ مہا گڑ بندن یعنی سماج وادی پارٹی اور بہو جن سماج پارٹی کو میں نے کہا اے اللہ تیرا کرم ہو گیا الحمدللہ اتر پردیش سے ہی خوش خبری سننے کے لئے مل گئی لیکن میرے محترم دوستو جیسے ہی دوسرے چینلوں کا ایکزٹ پول شروع ہوا آج تک والوں کا ریپبلک ٹی وی کا ٹائمز ناو کا انڈیا ٹوڈے دوسری ٹی ویوں کا جیسے ہی چینلز کا ایکزٹ پول شروع ہوا اور انہوں نے بی جے پی کو تین سو اور تین سو دس ایسی کامیابی دکھانا شروع کی اچانک سے ای بی پی نیوز والوں کا بھی ایکزٹ پول چینج ہو گیا جو دس منٹ پہلے تک اتر پردیش کے اندر مہا گڑ بندن کو ساٹھ سیٹے بی جے پی کو سولہ کانگریس کو چار دکھا رہے تھے انہوں نے اپنے سارے فگر چینج کر دی ہے اس کے اندر میرے محترم بذروبو دوستو تو یہ کیسا ہے یہ جو ہے نا کھلے عام دھوکہ دھڑی کا کام ہو رہا ہے اور یہ پورے چینل جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پورے بکے ہوئے ہیں یہ ان کو خرید لیا گیا ہے آپ دیکھو اب وہ جو نیوز ہے افضال انساری صاحب کی کتنی بڑی خبر ہے وہ ڈیموکریسی کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے انہوں کو اس کو گاڑیوں میں بھر بھر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا لیکن آپ کو کسی ایک چینل کے اوپر بھی وہ خبر نظر نہیں آئیں گی اور ایک بڑھی عورت وہ اوٹ دالنے کے لیے گئی وہاں پہ جو ڈالنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کا ساتھ دیا اس کو بتایا کیسے اوٹ دالنا چاہیے اور وہ عورت باہر آکے کہنے لگی کہ دوسرا بٹن دبایا گیا تو سارے چینلوں پہ اس پہ دن دن بار ڈیبیٹ چل رہے ہیں کہ زبردستی اس کو یہ پارٹی والوں نے اوٹ دالنے لگا ہے اور وہ پارٹی والوں نے اور یہاں پر تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جن مشینوں میں اوٹ دالے ہوئے ہیں وہ مشینوں کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے لیکن کسی چینل کسی ریپورٹر کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی ہے اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سارے چینل یہ سارے ریپورٹر یہ بک چکے ہیں بک اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کے اندر پچھلے پانچ سال کی جو حکومت تھی اس سے بترین اور اس سے خراب حکومت ہندوستان کی ستر سالہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں آئی کبھی بھی نہیں آئی جنہوں نے دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا ارے میں آپ کو بتاتا ہوں نوڑ بندی کی وجہ سے دس کروڑ لوگوں کی جاپ چلی گئی دھندے کاروبار کم ہو گئے کمپنی والوں کے دکان والوں کے ہماری جو اکنومی ہے اکنومی پورے ملک کی اس کے اندر جو کرائیسس آئے ہوئے ہیں نوڑ بندی کی وجہ سے آپ کو کیا معلوم کارخانے بند ہو گئے کاروبار بند ہو گئے لوگوں کے کاروبار ابھی بھی تھپ ہو چکے ہیں نوڑ بندی کا اثر ملک کی اکنومی کے اوپر ایسا پڑا کہ کئی چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے جو تھے انہوں نے خودکشیاں کر لیے جانے دے دی انہوں نے اپنے ملک کا اتنا برا اور بیکار حال ہوا آپ سوچو کہ ملک کی گورنمنٹ کے پاس ایک اسٹیچیو بنانے کے لیے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپیوں کا بجٹ تھا لیکن ایک ائرلائن کمپنی جیٹ ایرویز جو برباد ہو گئی اس کو بچانے کے لیے پانس سو کروڑ نہیں تھے وہ پانس سو کروڑ کے لیے ترز گئے کہ ہم کو پانس سو کروڑ کی ضرورت ہے اتنا اگر ہم کو ملتا ہے تو ہماری جو ائرلائن کمپنی اس کو بند ہونے کی ضرورت نہیں پڑیں گے آپ سوچو وہ ایک ائرلائن کمپنی بند ہونے کی وجہ سے ان کے ایمپلائیز اور جو ان کے ساتھ میں وینڈرز تھے ایک لاکھ لوگوں کا روزگار چلا گیا اس کی وجہ سے تو پتہ یہ چلا کہ ایک لاکھ لوگوں کا جو روزگار گیا اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن ساڑھے تین ہزار کروڑ کے اسٹیچیو کی ان کو ضرورت تھی اور نوڑ بندی جو پوری طرح سے فیل ہو گئی کہ 99.7 یعنی ہنڈرٹ پرسنٹ جو پیسہ تھا ہزار اور پانس سو کی جو نوڑ تھی وہ واپس آر بھی آئی کے پاس میں چلی گئی اب جب پورا پیمنٹ واپس گیا تو پھر کالا دھن کہا گیا جو کالا دھن لے جانے والے ہیں ان کے ساتھ کاندھے کو کاندھا لگا کر کھڑے رہنے والے نیرو موڈی للیت موڈی میہل چوکشی ان کو سیٹیزنشپ مل گئی دوسرے ملکوں کے اندر ہزاروں کروڑ کا چونہ لگا کر آنکھوں میں دھول جھوک کر جب یہ چلے گئے تو یہ سارے حالات ہونے کے بعد میرے محترم دوستو آپ مجھے بتاؤ دیش کا ایسا کونسا ناغری کھوں گا جو ان کو اوڑ دیں گا ارے کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ دیکھو کہ جن جن لوگوں نے ملک کے اندر گاؤںوں میں کھیڑوں میں دیہاتوں میں گھس گھس کر وہاں پہ انہوں نے ریپورٹنگ کی وہ بیچاروں کے بڑے بڑے ٹی وی چینل نہیں ہے ان کے اپنے جو ہے یوٹیوب پہ چینل ہے جیسے دھرو راتھی ہے وہ نوجوان بچہ اس نے ملک میں چل چل کر لوگوں سے جب پوچھا لوگ پریشان حال ہے کوئی بھی ان کو اوڑ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پورے ملک میں جب ان کو کوئی اوڑ دینے تیار نہیں ہے کائے کائے اگزٹ پول ہے یہ جس کے اندر تین سو پلس سیٹے بتائی جا رہی ہے یہ صرف آنکھوں کے اندر دھول جھوکنے کا کام کیا جا رہا ہے اب اگر میرے محترم دوستو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے کہ بھئی جہاں پہ دلیتوں کی بستی ہے دلیت ووٹ سب سے زیادہ کس ایریے میں پڑا ہوا ہے وہاں کی ای وی ایم مشینوں کو غائب کرو مسلم ووٹ جہاں پہ سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے وہاں کی ای وی ایم مشینوں کو غائب کرو کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دلیتوں کا بھی جو ووٹ ہے وہ کبھی ان کو پڑھنے والا نہیں ہے مسلم ووٹ بھی ان کو پڑھنے والا نہیں ہے تو مسلم اور دلیت اوٹوں کا پہلے سے ہی صفایہ کرو یہ ہو رہا ہے اسی لیے وہ غازی پور کے جو امی دوار ہے افضال انساری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھرنے کے اوپر اندولن کے اوپر رات کے اندھیرے میں ابھی اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ دھاندلیوں کی اور اس طریقے سے ڈیموکریسی کو ڈیمیج کرنے کی انتہا اور حد ہو گئی یہ اللہ حفاظت فرمائی بس میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا دعا کرو اللہ تعالی سے نہیں سکتے کیونکہ آپ ان تو کوئی پولیٹیشین ہے نہیں اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے آپ ان کئی کے امیدوار نہیں ہے اپنے پاس میں کوئی پاور نہیں ہے آپ ان تو ایک عام ناغریک ہے بس اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ تعالی ان کی سازیشوں کو انہی کی طرف پلٹانے کے اور انہی کی طرف پھیرنے کے فیصلے فرمائیں اور ہمارا جو بھارت دیش ہے ہمارے دیش کے ڈیموکریسی کی پوری طرح سے حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ